رمضان ترابی 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 کا حکم تو یہ نہیں ہے یہ فرض تو نہیں ہے کیونکہ جو اللہ رب العزت نے چینیں فرض کی ہیں وہ پانچ نمادیں ہمیں این یعنی موشہ یعنی سنیں آپ کے پاس لوگ ایمان کے لئے آتے ہیں آپ نے کہا کہا کرتے کہ بخاری مسلم کے اندر ہی بائیات موجود ہے آپ انہیں کہتے ہیں پانچ نمادیں ہوتی آپ نے آتا ہے دو فرض ہے اس کے روا باقی بے سنت ہے سنتِ مقدہ یہ باقی سارے اسطلاحات ہیں ترابی کا حکم یہ نہیں ہے ترابی کی نماد فرض نہیں ہے صحیح بخاری شبیل میں علاق سے تین چنوں کا ذکر بھی آتا ہے من ساما رمضان ایمان وقت حسابا غفر اللہ مات کرتا جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور صلاح کے لئے سے اس کے سارے گناہ من قامہ رمضان رمضان کے قیام کا علاق ذکر کیا جس نے ایمان سے رمضان کا قیام کیا سوال کے لئے سے اس کے لئے گناہ معاف کر گئے ترابی کے لئے اگر ترابی نہیں ہوگی تو روزہ بھی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے جیسے کہ وضوع کرنا ہو تو نماز نہیں ہوتی وہ اس کو کہتے ہیں شرط فقی اسطلاح کے لئے لیکن ترابی روزہ کے لئے شرط نہیں ہے کوئی بھی فقی اس کے لئے فتوہ نہیں دیتا لیکن بہت اچھا ہے بہت افضل ہے مستحب ہے کہ ساتھ قیام کیا رہے ہیں کیونکہ قیام کے ساتھ بھی ہم اللہ کی بخش اس کو پاس سکتے ہیں تو حکم تو اس کا یہ ہے کہ یہ فرد یا ماجر نہیں ہے بلکہ بہت اعلیٰ دہتر مستحب اور سنت ہے اب دوسری چیز ہے کہ ترابی کی تعداد اتنی ہیں یہ مسلمانوں کی اندر مختلف انفیم اصلاح بھی فقوں کے اندر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دو چیزیں اس میں سمجھنی بہت عام ہیں نمبر ایک ترابی کی کیا کوئی خاص تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ اور اس سے کام نہیں پڑ سکتے ایک یہ پہلوہ ہے اور دوسرا پہلوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتری اتنی ہے آپ ان دو چیزوں کو مدن نگر رکھیں تو آپ کو فیصلہ کرنے کے ترابی کی تعداد گیا تو پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تعداد کے بارے میں یہ نہیں بتایا بلکل علماء اکرام سے آپ پوچھیں جس سے نبی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ آپ ترابی نہیں پڑ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کام اور زیادہ کے بارے میں وہ عبود عبود شریف کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم جو جو ہے آپ کی ترابی تھی یہاں کے لئے بات میں بتاتا ہوں ترابی قیام اللہ علیہ اور اسی طرح تحجد صلاة المتر یہ ایک نماز کے مختلف انگل سے نام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترابی تھی رمضان میں ایک ترابی وہ بن جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجد قیام جو رات کا ترود عبود میں حدیث ہے سات سے کم رکھتے ہیں آپ نے قیام نہیں کیا تیرہ سے زیادہ نہیں کیا اور سات سے کم نہیں کیا اور تیرہ سے زیادہ نہیں کیا جنہا اس میں آٹھ کا عدد عبود عبود سات سے کم آپ نے کبھی نہیں پڑی اور تیرہ سے زیادہ نہیں پڑی اس کا مقلہ ہے اس میں آٹھ سے لے کر تیرہ تک کوئی بھی جینے آسا یہ سات سے کم آپ نے نہیں پڑا اور دوسری تیت ہے کہ صحیح مخاری شریف کے اندر میں یہ لغمت 472 نمبر روایت ہے بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باسعج سے ابھی آیا اس نے آکے پوچھا کہ مجھے رات کا جو قیام ہے اس کے بارے میں سکھلائیں کیا پڑھوں کتنی تعداد پڑھوں کیسے پڑھوں آپ نے کہا صلات اللہ علیہ وسلم رات کے نماز دو دو رکر کر کے پڑھتے جاؤ کب تک ہم نے نعمت لایا کتنی بہنیا یہ سی بخاری کرتا ہے فرمایا جب درے تم میں سے کوئی ایک اضاف خشی صبح صبحوں کا ڈانا اس کو رات ساری کو دو دو رکھتے پڑھ رہا ہے وہ لمبی پڑھ رہا ہے چھوٹی پڑھ رہا ہے کتنی تعداد ہے یہ آپ نے نہیں پڑھا ہے جب وہ ڈانے جب صبح ہونے والی ہے تو فرمایا ویتر بڑھ لینا یہ تمہارا ویتر جو آنا پشلی کی سارا ہی رکھوں کو طاعت بنا لے گا یہ صحیح مخاری کرتا ہے اس عزیز کو بنیاد منا کے مفتی آدم جو صحیح کے فوت ہو گئی شاہی بن بالرحیم اللہ انہوں نے اس کے اوپر یہ فتلہ دیا کہ تداوی تراوی جو اینا کچھ بیس پڑھتا ہے تیس پڑھتا ہے سو پڑھتا ہے تو وہ جائر ہے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری ڈان دو دو رکھتے پڑھتے رو جب صبح کا ڈان ہو تو تم یہاں بھی میں ایک غمزدہ دل سے بات کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بارہ مہینے ایک جیسی نماز پڑھا کرتے تھے حجب کی رمضان میں اس میں احتمام کرتے تھے زیادہ اور اکثر وہ ہم حدیث بیان بھی کرتے ہیں جس میں آیا کہ ماں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان والا فی غیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رمضان میں نہ ہی رمضان کے علاوہ گیارہ بٹوں سے گیارہ پڑھا کرتے تھے قومی معمول آپ کا یہ تھا تو اس حدیث میں تو یہ ہے کہ بارہ مہینے کا آپ کا یہ شکول ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک مہینہ جو رمضان کا خاص تھا اس میں آٹھ پڑھنی ہے بیس پڑھنی ہے آٹھ پڑھنی ہے بیس پڑھنی ہے جگڑا کرتے رہتے ہیں اور رمضان کے بعد آٹھ ہوتی ہے نہ بیس ہوتی ہے جو کام کرنے کا وقت تابہ ہم جگڑ لیتے ہیں اور سارا سارا کچھ لیتے ہیں تو یہ بڑی افسردگی یہ بات ہے کہ ہم جگڑے میں پڑھے رہتے ہیں ترامی کی تعدار محدود ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اس سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جتنی آتے در طاقت ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ایسی کوئی شیخ یعنی مفتی عظم سعودیہ ابن بالرحیم اللہ کا بھی خطوہ ہے صحیح بخاری کی صدیز کے مطابق ہاں یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ندی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا آپ نے سات سے کم نہیں پڑی تیرہ سے زیادہ نہیں پڑی اور عمومی طور پر آپ نے دیارہ رکھتے پڑی دو 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 رکھتے پڑھتے دیں آخر میں پھر ایک عدد پڑی اور اس کا دیارہ رکھتے دو دو کرتے پانچ پھر ایک پڑی تو دیارہ عمومی معمولہ آپ کا یہ تھا پھر آپ اس کو بہت لنبا پڑھتے دیں تو انہیں عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں پوچھو انہاں کتنی خوبصورت ہوتی گی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں پیارے نبی کا جو تار رکھی کا جو عدد ہے دیارہ مالا عمومی کبھی کبھی تیرہ بڑھ لے اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جائز تو ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ عمومن پڑھی ہیں تو میں اپنی رکھتوں کو لمبا لمبا کر کے پڑھوں گا لیکن ایک تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد کو فالو کرلوں اور دوسرا میں عدد کا قیام بھی پڑھا کرلوں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ مہدود نہیں ہے اگر اس نظریہ سے پڑھے کہ میرے پیارے نبی حکومن گیارہ عموم پڑھا کرتے تھے تو میں بھی گیارہ عموم پڑھوں گا اور ان کو لمبا لمبا کر کے قیام کروں گا تو یہ زیادہ بہتر ہے اور رچے اس سے کم اور اس سے زیادہ بھی چاہتے ہیں بہت شکریہ جی ناظرین اگر پروگرم میں تب تب کیلئی یہ سمجھت دیچ گیا مادہ دیا اگر زتا